پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے کہ تمہیں دیکھ کر کہ تمہاری بہن کہہ دیتی میں کیسے لکھ لوں سر پہ تو پٹا رکھ کے نکلتی تمہاری بہن ایسے کیوں نہیں حسین پاک کی بہن دیکھو سیدہ زینب کا ایک پڑوسی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے بغیر پردہ بغیر چادر تو الک کبھی میں نے چادر اور پردے میں پندرہ سال پڑوس میرا ایک دل بھی چادر اور پردے میں بھی نہیں دیکھا اس دور میں عورتوں کا پردہ بھی چادر ہی سریحا یار مجھے حیرت ہوتی ہم پڑھتے ہیں تو چادر سے وہ میری بہن پورا جسم چھپا لیا کرتی تھی اب تو برقے سے نہیں چھپایا برقہ بھی اتنا ٹائٹ اور یہاں سے ڈھانٹ امار کے ڈھکیت آنکھیں تھٹوں بھی وہ آنکھیں پھاڑ گئی دیکھ رہی ہے جب کہ ہر برائی کی سٹارٹنگ آنکھوں سے ہوتی ہے ارے پہلے نا برقہ ہوتا تھا وہ ٹوٹی ہوتی تھی اور پورا گھیر آجاتا اس میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بڑھیا جا رہی ہے کوئی جوان جا رہی ہے کیا کیا سب بچ کیا کوئی بڑھا جا رہی ہے سب بچ کے نکل جاتے تھے اور اب تو بڑھیا بھی ایتا برقہ ہوڑ رہی ہے سب یہ سمجھ رہے ہیں یہ بھی جوان جا رہی ہے اور ہاں دوسری بات یہ کوئی بڑھیا اپنے آپ کو بڑھیا تصبر نہیں کر رہی ہے یہ بڑی مصیبت ہے تم دیکھ لیو شاہ بھائی چالیس پیتالیس پچاس سال کی بڑھیا ہی ہو گئی حضرت اللہ مول احسان دا مسکرات ہو آ رہے ہیں چالیس پیتالیس سال کی بدہ بڑھیا ہی ہو گئی مگر وہ بھی اتنا مہکم مار رہی ہے کئی کئی پوچھی گھمار رہی ہے کئی کئی پوچھی پرانی دیوار نیا پینٹ یہ چاہیے نہیں لیکن ذرا سوچو خور کرو اللہ اللہ سیدہ زینب کو کندرہ سال کی مدت میں کبھی ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں میں نے پردے میں بھی نہیں دیکھا ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی شاہر نے دولا دی اتفاق سے طبیعت ویسے ہی رہی جب زیادہ طبیعتوں نے لگی شاہر بولے سیدہ زینب سے جملہ سننے کا ہے بولے زینب چلو دوا لے لے طبیب کے پاتھ چلتے ہیں وہ حالات دیکھے گا جو دوا تشخیص کرے گا وہی فائدہ دے گی انشاءاللہ چلو سیدہ زینب کہنے لگی میری سر تو میں غیر مرد کے سامنے نہیں جاؤں گی تم میرے حالات بتا کر کے دوا لے آنا اللہ اللہ شور بولے پہلے بھی تو لایا تھا تم اکیلی تھوڑی جا رہی ہو میرے ساتھ جا رہی ہو چادر اڑ لو اور جب میں ساتھ میں چلا ہوں تو کیا پرشانی ہے اسلام بھی تو اتنی اجازت دیتا ہے سیدہ زینب کا جملہ سنو اے میرے سر ساتھ اسلام اتنی اجازت تو دیتا ہے مگر مجبوری یہ ہے کہ میں بہن حسین کی ہوں مجبوری ہے کہ میں بین حسن کی ہوں مجبوری ہے کہ میں پیٹی فاطمہ اور لادلی علی کی ہوں مجبوری ہے کہ میں نوازی محمد الرسول اللہ کی ہوں اور جان بوچ کے حضرت ماں اور باپ تو سمم بکمن امیون پہم لائے جو بنے پڑھیں سب دیکھ رہے ہیں مگر کوئی نئی ٹوگریا شادیوں میں سب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کیسے کپڑے پہنے ہماری بھان جی کیسے پہنے بھتی جی کیسے پہنے یا بیٹا بھٹنے پہ پھٹو بھی پہنے ہیں یا کولے سے نکلو بھی پہنے ہیں یا کہ سب دیکھ رہے ہیں مگر جان بوچ کے اندھے بنے پڑھیں سب کہ سب دیکھ رہے ہیں مگر کوئی حق باپ بولنے والا نئیرہ بیٹی سالم کی ودود اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یا ایجوہ الذین آمنون قو انفستکو سبحان اللہ واہلیکم ناغو اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ آج کل زیادہ لوگوں کے دل خراب کیوں ہے بتاؤں دل خراب کیوں ہے بتاؤں دل خراب مطلب کسی کا نماز میں دل نہیں لگتا کسی کا مسجد میں دل نہیں لگتا کسی کا ناک سننے میں دل نہیں لگتا کسی کا تقریر سننے میں کسی کا جلسوں میں اچھائیوں میں دل نہیں لگتا کسی کا دل کہاں لگتا سیاست کی باتوں میں کسی کا دل کہاں لگتا جھوٹ میں کسی کا دل دوسرے عورتوں کے چولے پہ یہ دل خراب کیوں ہے برباد کیوں وہ سنو علماء کہتے ہیں اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا محل جا کر کے دل پہ لگتا ہے مگر پیاروں محل دل پہ پہنچا کہاں سے وہ تو سینے کے اندر ہے کھان کے اندر ہے ہٹیوں کے اندر ہے سراغ کا اگر کہاں سے تو محل تو دل کو برباد کرنے کے لیے پانچ دروازے ہیں اگر ان پانچ درزب دروازوں کو تم نے بند کر دیا برائیوں کی طرف سے تو دل والے ہو جاؤ گے پانچ دروازے تم نے کبھی دیکھا کھڑکی لگ ہوئی چوکٹ لگ ہوئی پانچ دروازے کہاں جہاں دل پہ برائی جاتی ہے دل کو خراب ہوتا برباد کیا جاتا ہے وہ پانچ دروازوں میں سب سے پہلا دروازہ جو ہے وہ وہی ہے جس کا نام آنکھیں ہے کوئی بھی بندہ اگر آنکھوں سے کنا کرتا ہے تو اس کا محل اس کا کنا آنکھوں میں نہیں چپکتا بلکہ اس کا محل بلکہ جا کے دل پہ لگتا ہے تو ایک دروازہ ہو گئی آنکھیں تصوف کی ایک دو باتیں بتاؤں پہلے لوگ آنکھوں کا روزہ رکھتے تھے صوفیہ اکرام وہ سواب سے ہوتے تھے آج کل سین سے سمجھے وہ لوگ آنکھوں کا روزہ مو کا روزہ ہوتا ہے کھاو پیو ٹوٹ جاتا ہے سمجھے جمع کرو ٹوٹ جاتا ہے آنکھ کا روزہ صوفیہ اکرام ان کے یہاں علم تصوف میں اگر دیکھو گئے کسی غیر محرم پر خواہشات کے ساتھ نظر پڑ جائے تو آنکھ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی وجہ سے وہ لوگ جنگل میں چلے جاتے تھے خانقاؤں میں رہتے تھے قائم میں رہتے تھے خانقاؤں میں رہتے تھے تاکہ ان آنکھوں میں جلوہ لجائے اور یہ آنکھیں بھر کے اگر کسی پر ڈال دے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا تو بس ختم کرنے جاروں صلات السلام ہوگا یہ بات سلو اس کا بیڑا پار ہو جاتا تو لیکن آج جب سو مرتبہ تیری میری بین بیٹی کو تکے گا تو بولو آنکھوں میں جلوہ کہاں سے آئے گا لذتِ عشقِ نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ لٹیروں سے پچا یہ رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا